جھوٹ کہوں تو لفظوں کا دم گھڑتا ہے جھوٹ کہوں تو لفظوں کا دم گھڑتا ہے سچ کہوں تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں جی ہاں ساتھیوں سچائی جو ہے بہت بار کڑوی ہوتی ہے واسطہ شاستر میں اُڑ جائیں کس طرح سے کام کرتی ہیں ان کی سچائی کیا ہے کون کون سے اُڑ جائیں ہوتی ہیں اور میں کون کون سے سینسر سکینر یوز کرتا ہوں ان کو چیک کرنے کے لیے اس کی پوری سیریز ہے آنے والے ویڈیوز اسی کے بارے میں بنیں گے اگر تھوڑا سا بھی آپ کا انٹرسٹ ہے جاننے میں کہ ٹیکنیکل واسطہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم سینسر یوز کرتے ہیں کون کون سے میٹر ہیں سوٹویر کون سے ہے جن سے ہم چیک کرتے ہیں نیگٹیو اور پوزٹیو انرجی کو جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلتے لیے ویششت ویقتیوں ادھیکاریوں اور سنتوں سے دو سو سے بھی زیادہ اوارڈ سے سمانت اور سشو بھید ڈاکٹر آنند بھاردواج یعنی واسطہ شاستر کے انسیکلوپیڈیا نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج واسطہ کنسٹرٹینڈ اور ساتھ میں ہوں میں آپ کا سپیرچر گروہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی ارجائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے انوائنمنٹ میں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں کیسے ایمپیکٹ ڈالتی ہیں ہمارے اوپر پوزٹیو اور نیگٹیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آنے والے سیریز میں کون کون سی ارجائیں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر ایمپیکٹ ڈالتی ہیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں ہمیشہ ہم لپٹے رہتے ہیں ترہاں ترہاں کی ارجائوں سے زمین سے بھی نکلتی ہے اوپر سے بھی آتی ہیں آس پاس سے بھی آتی ہیں کس طرح سے چیک کی جاتی ہیں کون کون سے سینسر ہیں میرے پاس کون سے ٹول ہیں انسٹرومنٹس کون سے ہیں اور کون سا ایسا سوٹ ویر ہے جو زبردست طریقے سے ہر طرح کی ارجائوں کو چیک کر دیتا ہے ساتھیوں آپ کے منہ میں بہت جگہ سا ہوتی ہے یہی بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں آج لیتا ہوں ٹیلریک انرجی کے بارے میں ساتھیوں زمین کی ارجائیں ارث انرجی کیا ہوتی ہے جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کچھ ارجائیں ایسی ہوتی ہیں جو کی زمین میں نیچے سے اوپر کی اور آتی ہیں کیوں آتی ہیں کیونکہ سائنٹیفکلی آپ کو پتا ہے لوجیکلی آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بھومی ہے یہ اس کا جو دائرہ ہے لگ بھگ چھالیس سنتالی ہزار کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے اور اس دوری کو ہماری بھومی چوبیس گھنٹے میں پورا کر لیتی ہیں اس کا مطلب زمین کی سپیڈ لگ بھگ پونے دو ہزار کلومیٹر کے آس پاس ہوتی ہے پرتی گھنٹے کے ساپ سے کیونکہ سورج وہیں رہ جاتا ہے اور ہماری بھومی گھوم جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سورج جو ہے یہ سٹیشنری ہے رکا ہوا ہے رکا ہوا تو نہیں اپنے سوار مندل میں گھومتا ہے لیکن پرتفی کے ساپیکش یہ رکا ہوا ہے اور بھومی جو ہے ہماری جو ارث ہے اس کے آس پاس چکر لگاتی ہے اپنے ایکسس پر بھی گھومتی ہے تو چوبیس گھنٹے کو اگر ہم مان لیتے ہیں ایک روٹیشن تو الگ بھگ پونے دوہزار کلومیٹر کی سپیڈ سے ہماری ارث گھومتی ہے اپنے ایکسس کے اوپر دوسری بات ہماری ارث میں جو ہے زمین کے اندر کرسٹے لے کر کور کے بیچ میں بہت سارے پریورت تناتے چلے جاتے ہیں منٹر ہے کور ہے کرسٹ ہے اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر لاوہ اوبل رہا ہے ہماری ارث کے اندر جہاں لاوہ ہوتا ہے وہ اوبل رہا ہوتا ہے اور جب ارث گھومتی ہے تو ویسکوسٹی کے کارن ان دونوں کی جو بیلی ہوتی ہے ان دونوں میں فرکشن ہوتا ہے ویسکوسٹی ہوتی ہے اور اس سے ایک انرجی وہاں پر کریٹ ہو جاتی ہے ہماری ارث کی زمین ساتھیوں بن جاتی ہے ایک جبردست ڈینوما زمین کا اپنا ایک چارج ہوتا ہے اور یہ ہماری جو بھومی ہے یہ اپنے ایکسس کے اوپر 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے آپ نے پڑھا ہے جیوگرافی میں بھی اب یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری ارث چل رہی ہے اپنی جائے روٹیشن بھی کر رہی ہے اس کا ریولویشن بھی کر رہی ہے اور اس طرح سے ارث میں بہت ساری پریورتن ہو رہے ہیں ساتھیوں تو آٹومیٹیکلی زمین کا اندر ایک انیٹ انرجی کریٹ ہوتی ہے بہت ساری انرجی ایسی ہوتی جو کہ سیدھی آتی ہے کچھ انرجی جو ہے سپائرل شیپ میں باہر نکلتی ہے اسے سپائرل انرجی بولتے ہیں اور یہ جتنی بھی انرجیز ہیں یہ سب ملنے کے بعد ایک انوائنمنٹ کریٹ کرتی ہیں جس سے ہمارے بہت سارے سکھ دکھ ہماری نین ہماری ہیلتھ بچوں کا کنسپٹیشن بہت سارے چیزیں بجنس پیسے کا رکھنا پیسے کا بہنا ہمارے جیون میں ہمیں خوشی ملنا گمی ملنا ہمارے کام کا بننا کام کا بگڑنا یہ سب کچھ بہت بار اسی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے ساتھیوں تو اگر آپ واسطو کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ یہ گیان ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کریں گے تو جندگی بدل جاتی ہے ہماری سے اب اس کو کیسے چیک کرتے ہیں زمین کو چیک کرنے کے لیے زمین کی ارتھ کی انرجی کو چیک کرنے کے لیے یہ تو کئی سینسر ہوتے ہیں بہت سارے سکینر ہوتے ہیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سینسر کیسے کام کرتا ہے زمین کے اندر سے کون کون سی انرجی نکال کے لاتا ہے کیسے اس کو ٹیز کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر کیا آپ کو بیچینی ہوتی ہے اس کا مطلب وہاں پر کوئی نا کوئی نیگٹیو انرجی ہو سکتی ہے آپ نے مکان بنانا شروع کیا آپ نے افیکٹی بنانے شروع کی شروع تو کر دیا آپ نے لیکن بنتے بنتے اس کو جو کام آپ کا ایک سال میں ہونا تھا اس کو بنتے بنتے چار سال لگے پانچ سال لگے اس کا مطلب زمین کے اندر کہیں نہ کوئی ویکنیس ہے اور یہ بھون آگے چل کے آپ کو ٹربل دینے والا ہے اگر آپ کی بنتے کو بننے میں بہت سارا سمیہ لگیا آپ نے جو ایسٹیمیٹ کیا اس ایسٹیمیٹ سے ڈبل ٹیپل ٹائم رکھتا ہے چار بہت بار تو ایسے بھون بھی ہوتے جو ہوتی ہے تین ہزار سے پندرہ سولہ سترہ ہزار تک کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اپنے لائف میں ساڑھے تیرہ ہزار یونٹ سے زیادہ انرجی نہیں دیکھی اب بتاتا ہوں انرجی کیا کرتی ہیں ہماری جو ارث کی انرجی ہوتی ہیں وہ اگر کہیں پر مان کہیں پر پہلے بھی اپنے ویڈیو سے بتایا بہت بار عام طور پہ 9000 سے 11000 12000 کے بیچ میں ملتی ہے لیکن اگر کہیں پر 9000 300 یونٹ سے کم انرجی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو اچھی جگہ نہیں مانتے اور کوشش کرتے کہ مہا پر کوئی مکان نہ منائے اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو پرچیز نہ کرے ایسے بہون کو اس کو بھی چیک کرنے کا ہمارے پاس انسر ہوتا ہے میں اگلے ویڈیوز میں جو آنے والے ویڈیوز ہیں بلکل بریک نہیں کرنا ہر ویڈیو دیکھنا ہے میرے ویڈیوز کو آپ لوگوں کے ساتھ میں اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی دوسرے ٹاپک کے اوپر دوسری ارجہ کے بارے بات کریں گے تب تک کے لیے مجھے ازازت نمشکار دھنیواد thank you and take care